بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنڈ افیرز پوائنڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں نومبر دوہزار تئیس میں ایف پی ایس سی کے تھروہ ایڈورٹائز ہونے والی اسسسٹنڈ ڈیریکٹر انٹیلیجنس بیورو کی اٹھارہ پوست کے لیے مختص صبائی کوٹا کم از کم تعلیمی قابلیت پلیس آف پوسٹنگ سیلیکشن پراسس اور سلیبس پہ مکمل ٹیوٹوریل دیا جائے گا تعلیمی قابلیت ان پوسٹس کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہے یا بی ایس سولہ سالہ تعلیم جو کسی بھی سبجیکٹ میں ہو رکھی گئی ہے ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوٹل پوسٹس جو ایڈورٹائز ہوئی ہیں وہ ہیں ایٹین میرٹ کی دو سیٹیں ہیں پنجاب کی ٹوٹل نو سیٹس ہیں جن میں اوپن میرٹ کی ساتھ جبکہ مائنورٹیز یا نون مسلمز کے لیے مختص کی گئی دو سیٹس ہیں سندھ رورر اوپن میرٹ کی دو سیٹیں ہیں سندھ اربن اوپن میرٹ کی ایک سیٹ ہے کے پی کے اوپن میرٹ کی دو سیٹیں ہیں بلوچستان اوپن میرٹ کی ایک جبکہ ایکس فاٹا اوپن میرٹ کی ایک سیٹ ہے جو لوگ Assistant Director Intelligence Bureau کے لیے سیلیکٹ ہوں گے ان کو پاکستان یا پاکستان کے باہر کہیں بھی پوست کیا جا سکتے ہیں اب ہم سیلیکشن پروسیس کی بات کرتے ہیں سیلیکشن پروسیس تین سٹیجیز پہ مشتمل ہے سٹیج ون سٹیج ون سو نمبرز کے ایم سی کیوز پہ مشتمل ہے اس میں آن ایوریج ہر سیٹ کے لیے ٹاپ دس کنڈیڈیٹس کو لیا جائے گا اٹھارہ سیٹس ایڈوٹائز ہوئی ہیں ان اٹھارہ سیٹس کے لیے کم از کم ٹاپ کے اٹھارہ ضربے دس is equal to 180 یا دو سو کنڈیڈیٹس کو سٹیج ٹو کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا سٹیج ٹو سو نمبرز کا ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے اس میں آٹھ میں سے ایک ٹاپ کنڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا جائے گا اگر سٹیج ون میں دو سو کنڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں تو سٹیج ٹو میں دو سو تقسیم میں آٹھ برابر ہے پچیس کنڈیڈیٹس سلیکٹ ہوں گے سٹیج تھری دو سو مارکس کا ہے اس میں سٹیج ٹو میں پاس ہونے والے کنڈیڈیٹس کا انٹرویو اور سائکلوجیکل اسیسمنٹ لی جائے گی اس میں پاسنگ مارکس ایک سو ایک ہیں تینوں سٹیجز میں جو کنڈیڈیٹس پاس ہوں گے ان کے تینوں سٹیجز کے مارکس کو ایڈ کیا جائے گا اور ٹاپ کے اٹھارہ کنڈیڈیٹس بنیں گے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو دیئر سٹوینٹس اب ہم سلیبس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ایم سی کیوز بیس جو ٹیسٹ ہوگا سٹیج ون کا اس میں انگلیش بیس نمبر کی ہوگی جو کہ ویکبولری گرامر یوزیج اور سنٹینس سٹرکچرز کے حوالے سے کسٹنز آئیں گے جرنل نالج کے بیس ایم سی کیوز آئیں گے ایوری ڈی سائنس کے بیس ایم سی کیوز آئیں گے اور پچھلے دو سال کے دوران ہونے والے اہم کرنڈ اپیرز بیس مارکس کے آئیں گے بیسک ارثمیٹک بیس مارکس کا آئے گا جن میں الجبرا پانچ مارکس کی ہوں گے ریشو پانچ مارکس کی پسنٹیج کے حوالے سے کویسٹن پانچ مارکس کی اور ارثمیٹک مینز کے حوالے سے کویسٹن پانچ مارکس کی آئیں گے سٹیج ٹو کا جو سبجیکٹیو پیپر ہوگا اس کے سلیبس میں ایسے رائٹنگ پچیس مارکس کی پریسی رائٹنگ پچیس مارکس کی کمپریہنشن بیس مارکس کی ورڈ میننگ اینڈ میکنگ سنٹینسز دس مارکس گرامیٹیکل کریکشن دس مارکس نریشن دس مارکس اور یہ ٹوٹل بنے کا ہنڈرڈ مارکس کا دیکھیں ڈیر سٹوڈنٹس جو سبجیکٹیو ٹائپ کا سلیبس ہے یہ ایف پی ایس سی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دو ہزار تئیس کی موجودہ ایڈورٹائزمنٹ میں سلیبس کیا دیتے ہیں پچھلی ایڈورٹائزمنٹ میں جو سلیبس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس بیسک ارثمیٹک سیکشن کی تیاری کے لیے آپ چینل علی سمارٹ گائیڈ کو فالو کر سکتے ہیں اور کرنٹ افیرز ایوری ڈے سائنس اور جنرل نالج کے لیے آپ یوٹیوب پہ موجود کرنٹ افیرز پوائنٹ یعنی کہ موجودہ چینل کو فالو کر سکتے ہیں ان دونوں چینلز کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم